تحریک انصاف نے نیلے پر دیلا مارا ہے اور ایک بہت بڑا چھکا جو کہ سٹیڈیوم سے باہر چلا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آیا ہے قاضی پائز عیسیٰ نے ایک سیاسی جماعت کا عدالتی قتل کیا اور آج وہ قاضی رل کے رہ گیا ہے زلیل و خوار ہو کے رہ گیا ہے قاضی کا دل تھا آخری دنوں پر عظم تباہیاں پھر پھر آخری دن میں تباہیاں قاضی کی اپنی پھر گئیں اینی بینچ اور چیف جسٹس یا یا افریدی کے درمیان پہلا بڑا میچ پڑ چکا ہے تحریک انصاف نے ایک ایسا سرپرائز دیا ہے یا پھر اسے فرکٹ کی ٹرمز میں آپ ایک لمبا چھکا کہیں یہ وہ چھکا ہے تو ہمیں کون پوچھے گا اپیل آئے گی ہم اپیل میں کہیں گے ہمارا یہ دائرہ اختیار تھا اب یہ پھڑا تو پڑنا ہے اور یہ سپریم کورٹ میں ہر روز پڑنا ہے ناظرین اکرام بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آئینی بینچ اور جسٹس یا یا افریدی کے درمیان بڑا میچ پڑ گیا ہے اور لوہا گرم دیکھ کر تحریک انصاف نے بھی بہت بڑا چھکا مارا ہے اور بال بونڈری سے باہر پہنگ گی ہے جس پر حکومت کی ٹانگیں اب اسے کامپنی لگ گئی ہیں اور شباز شریف کو اپنی فارم فوڈی سیون کی حکومت جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بڑی ڈیویلپمنٹ ہے آئی ایسا دوسرا سنا دیا ابھی تک تو کوئی آئینی بینچ نہیں ہے تو کر کیا لیں گے کیونکہ انہیں پتہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اس پورے سسٹم کے اندر چھبیسویں یعنی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑا بہران جو ہے وہ سر اٹھانا ہے آئینی بینچ کے آگے یہ پاکستان طریقہ انصاف نے ایسا نہلے پہ دیلہ مارا ہے کہ اس سے ایک عدالتی بہران جس نے سر اٹھانا ہی اٹھانا ہے آج نیٹو گا آئینی بینچ اور چیف جسٹس یایا افریدی کے درمیان پہلا بڑا میچ پڑ چکا ہے اور آئینی بینچ نے ایک جانب تو جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے کھڑاک کے بعد ہڑ بڑا ہٹ میں ایک جانب اپنے میٹنگ کے منٹس بھی جاری کیے اس کے بعد اب اب سے کچھ ہی گھنٹوں میں آئینی بینچ جو ہے وہ اپنا کام بھی شروع کر دے گا چودہ نویمبر یہ پہلا دن ہوگا جب آئینی بینچ اپنا بازاتا طور پر کام آغاز کرنے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسا سرپرائز دیا ہے یا پھر اسے فرکٹ کی ٹرمز میں آپ ایک لمبا چھکا کہیں یہ وہ چھکا ہے جو آؤٹ اف دی گراؤنڈ نہیں آؤٹ اف دی سٹیڈیوم ہے سٹیڈیوم سے بھی باہر ہے اور اس ایک چھکے نے پورے کے پورے سسٹم کو مشکل میں ڈال دیا ہے اور بہت انٹرسنگ ہپننگز ہیں آئینی بینچ کے عوالے سے جسٹس امین الدین خان صاحب نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک بہران سر اٹھا چکا ہے اس وقت پاکستان کے اندر دو سپریم کورٹس ہیں دو کمیٹیز ہیں ججز کی ایک کمیٹی جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لئے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی دوسری کمیٹی آئینی بینچ کی اپنی تین ججز کی کمیٹی یہ سب کچھ ہم نے وٹنس کر لیا جو کچھ بھی ہوا اور اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ ابھی ریلکٹنٹ تھا غالباً یا کام شروع نہیں ہو پا رہا تھا ایک ججزہ باہر تھے اور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہونا تھا اور آئینی بینچ نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ہم بینچ بنائیں گے یعنی ایک الگ سے کورٹ ہے یا تو یہ آئینی بینچ ہوتا ہے تو ہر کیس یہ سات ججز سن نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ جو ہے وہ اس آئینی بینچ کے ٹاپ تھری ججز جو ہے سینئر موسٹ امین الدین اور ان کے بعد باقی وہ بسیکلی بینچز بنایا کریں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب کھڑاک کیا اور جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیا عدالت میں کہ جو آئینی بینچ ہے جب تک وہ کام شروع نہیں کرتا اس وقت تو سپریم کورٹ میں کوئی آئینی بینچ کام نہیں کر رہا جب تک آئینی بینچ کام شروع نہیں کرتا تو کیا ہمارے بینچز جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ غیر آئینی ہے مطلب ایک اگر آئینی ہے تو دوسرا غیر آئینی ہوگا شاید اور اگر ہم یہ کیس آئینی بینچ کو نہیں بھیتے اور ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون پوچھے گا اپیل آئی گی ہم اپیل میں کہیں گے ہمارا ہی ادارہ اختیار تھا اب یہ پھڑا تو پڑنا ہے اور یہ سپریم کورٹ میں ہر روز پڑنا ہے کون سا کیس کہاں پر لگے گا کیسے لگے گا کس عدالت کے آگے لگے گا کیونکہ دو سپریم کورٹس ہیں اور کون سے کیس اس معاملے کا ایک طرف جسٹس جایا افریدی صاحب وہ ایک سائیڈ پہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ اس طرح سے سٹانڈ نہیں لے رہے ہلکا پھلکا کھڑاک وہ کبھی کبھی کر دیتے ہیں لیکن الٹی میٹلی چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف تو وہ کچھ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے وہ خود بھی بینیفیشری ہیں اور اگر چھبیسویں آئینی ترمیم کلدم ہو جاتی تو جسٹس جایا افریدی ایک لمحے سے زیادہ بھی چیف جسٹس بھی نہ رہ سکتے اب جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی ہے اس میں سے بھی جسٹس منیب اختر جا چکے ہیں جسٹس عمین الدین واپس آ چکے ہوئے ہیں اور جسٹس عمین الدین صاحب اپنے آئینی کیسز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے آئینی بینچ کو لے کر چلنا ہے اب ہٹ بڑا ہٹ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا نا کہ بالکل آئینی بینچ جو ہے وہ اس سب کے اندر کوئی آئینی بینچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو اب فوری فوری کچھ کرنا تھا اس ہفتے کوئی آئینی بینچ کا روستنیز آپ اگلی ہفتے سے کام شروع کر لیتے لیکن نہیں اب انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر اپنا جو کام ہے وہ کرنا ہے اور جو ایک بڑی ڈیویلپمنٹ آئی ہے ناظرین اکرام سب سے امپورٹنٹ وہ تو آئینی بینچز کے حوالے سے ہی ہے اور سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات اور بینچز کی تشکیل کے معاملے میں ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے جسٹس سمین الدین کی سرورائی میں ججز کمیٹی جو ہے اس نے آئینی بینچ کے سامنے مقدمات سالات کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سپریم کورٹ میں آئینی بینچز چودہ نویمبر سے اپنی سامات کا آغاز کریں گے they are not waiting for the next week اس ویک کا انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا لیکن obviously even ان کے پاس بھی ٹائم کام ہے نا to prove themselves کیونکہ یہ آئینی بینچ کوئی پکا پکا نہیں ہے انہوں نے ایک الگ عدالت تو بنا لی لیکن کیا ٹینیور دیا دو مہینے اچھے بچے بنے تو آئینی اب بینچ میں راؤ گئے ورنہ پھر گھر جاؤ اور پہلا basically یہ آئینی بینچ ہے جو ایکزیکٹیو نے بنایا ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بنایا ہے تو یہ جسٹس حمین الدین صاحب کے لیے ایک یونیک آنر ہے جیسے جسٹس یای آفریدی صاحب ہے وہ پاکستان کی تاریخ پہلے چیف جسٹس ہیں جن کا تقرر جو ہے وہ سیاستدانوں نے کیا ہے اسی طریقے سے جسٹس حمین الدین جو ہیں وہ بھی پہلے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں باہد آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ابھی تک اور وہ بھی اسی متنازہ ترین طریقے سے بنائے گئے اور یہ ان کے لیے ایک الگ سے ترہا ہے امتیاز ان کا رہے گا اب جسٹس حمین الدین کی سربراہی میں ججز کمیٹی نے آئینی بینچز جو ہیں ان کے سامنے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فائنلی فیصلہ کر لیا ہے سپریم کورڈ میں آئینی بینچز چودہ نوویمبر سے سماعت کا آغاز کریں گے ذرائع کی مطابق آئینی بینچز کی ججز کمیٹی کی میٹنگ ایک گھنٹے تک جاری رہی جس میں اس ہفتے کی آئینی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے جسٹس جمال بندوخیل کی چین سے واپسی کے بعد کمیٹی میٹنگ بلائی گئی کیونکہ یہ آئینی بینچ کے اندر ٹاپ تھری ججز میں آتے ہیں he was in China he is back from China تو ان کا ویٹ ایک گھنٹہ بھی ایکسٹرائنوں نے زائعہ مجھے لگ رہا نہیں کیا اور ان کا پوری پوری کام چکو بھئی ادھر جسٹس منصور علی شاہ نے بیان دے دیا ہے کہ جی ایک بینچ کہ اگر ہم نے پیسلہ دوسرا سنا دیا ابھی تک تو کوئی آئینی بینچ نہیں ہے تو کر کیا لیں گے کیونکہ انہیں پتہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اس پورے سسٹم کے اندر چھبیس میں آئینی ترمیم کے تحت بنائی گئی آئینی بینچز کے اندر جھول ہے اور یہ جھول اتنے زیادہ جسٹس جمال مندخیل کی بابسی کے بعد کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی جبکہ جسٹس محمد علی مظر انہوں نے ٹیلی فون پر کمیٹی میٹنگ میں شرکت کی کمیٹی میں پہلے آنے والی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا اور تیپ آیا کہ ہر درخواست کو اس کی باری پر ہی لگایا جائے گا یاد رہے کہ سپریم کورٹ میں چھے نب امر کو جسٹس عمین الدین خان کے چیمبر میں اہم اجلاس ہوا تھا جس میں آئینی بینچز میں مقدمات بھیجنے کی عبور کا اس سے پہلے جائزہ لیا گیا تھا اور وہ بسیکلی ایک اہم ترین اجلاس تھا اور آج جو آئینی بینچ ہے اس میں جو ججز کی کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا ہے جسٹس عمین الدین کو بتایا گیا تھا کہ آرٹیکل 184 کی زیلی شک ایک آرٹیکل 184 کی زیلی شک تین اور آرٹیکل 186 سمیت انسانی حقوق کے کیسز کتنے زیرے التفاہ ہیں اور انہوں نے اس میں کچھ امپورٹن ڈیسیئنز لیے تھے اب یہاں پر ایک طرف تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس ڈانے میں ایک بہت واضح اشارہ کر چکے ہیں کہ in the coming days سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑا بہران جو ہے وہ سر اٹھانا ہے اور اس بہران کو اوائیڈ کرنا اس وقت سسٹم کے لیے پاسیبل نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ پھڑا تو پڑنا ہی بڑھنا ہے چاہیے جو مرضی کر لیں چاہیے رویں چیخیں پیٹیں whatever they do یہ پھڑا پڑے گا ہی پڑے گا اب اصل خبر یہ نہیں ہے یہ خبر تو obviously you might have heard it already اصل خبر یہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف نے نہلے پر دہلا مارا ہے اور ایک بہت بڑا چھکا جو کہ سٹیڈیوم سے باہر چلا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے صاحب نے آیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے انٹرپارٹی الیکشن کیس جو ہے جس میں بلے کا نشان چھیننے والا کیس جو کہ قاضی پائزیسا نے ایک سیاسی جماعت کا عدالتی قتل کیا اور آج وہ قاضی رول کے رہ گیا ہے ظلیل و خوار ہو کے رہ گیا ہے اب یہاں پر امپورٹن چیز یہ ہے کہ قاضی پائزیسا صاحب نے یہ کیا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر اپیل دے دی اپیل فائل کر دی قاضی نے یہ کیا کہ جاتے جاتے نہ میں باردان ڈاب جوں قاضی کا بڑے زور سے قاضی صاحب کو آئے ہوئے تھے کہ جاتے جاتے ہی امپورٹن کیسز جس ٹائم پہ جو عام چیف جسٹسز ہوتے ہیں وہ آخری دنوں میں فیر ویل لے رہے ہوتے ہیں نومل کیسز سن رہے ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے رہے ہوتے ہیں قاضی کا دل تھا آخری دنوں باز میں تباہیاں پھر دوں پھر آخری دن میں تباہیاں قاضی کی اپنی پھر گئیں وہ ایک الگ بات ہے استعمال کرنے والوں نے ٹیشو پیپر کی طرح مروڑ کے قاضی کو ایسے پھینکا کہ قاضی اب کسی کام کا نہیں ہے ہم جب اور بھی بہت ہیں یوز ہونے کے لیے اور وہ پھر ہو رہے ہیں نا ابھی نئے جو چہرے آ گئے ہیں قاضی کی ہی صورت میں لیکن اس میں قاضی یوز ہو گیا اب قاضی نے کیا کیا قاضی نے انٹرپارٹی الیکشن کیس سامات کے لئے مقرر کر دیا پی ٹی آئی نے جا کے کہا اپلیکشن ہی واپس لے رہے ہیں قاضی کو نہیں سننے دیں گے یہ کیس جاتے جاتے قاضی کو اس میں واردات نہیں ڈالنے دیں گے اب اس سب کے اندر پاکستان تحریکن صاحب جو ہے وہ دوبارہ میں ادام میں آئی ہے اور پاکستان تحریکن صاحب نے انٹرپارٹی الیکشن کے معاملے پر اکیس اکتوبر دوہزار چوبیس کے فیصلے کے خلاف پھر نظر ثانی درخواست دائر کر دیا قاضی پچیس کو گیا اکیس کو قاضی یہ فیصلہ سنا گیا سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنائے گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اکیس اکتوبر کا فیصلہ یک طرفہ طور پر کیا یہ جو پچھلی پی ٹی آئی کی اپیل کی اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست جو ہے اس میں استدا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری کا فیصلہ جس میں بلے کا نشان لیا گیا اور اکیس اکتوبر کے فیصلوں کے خلاف اپنی منظور کی جائے اور پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست پر دوبارہ سماد کی جائے تحریک انصاف کی جانب سے قابل اصلاح نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے جس کے لیے اس نے کیوریٹیو نظر ثانی کے لیے مبارک ثانی فیصلہ جو ہے اس کا سہارا بھی لیا ہے یہ جو کیوریٹیو ریویو ہوتا ہے نا یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے اور اس میں پی ٹی آئی نے ساتھ بتا بھی دیا کیوریٹیو ریویو کیا مبارک ثانی کیس وہ جو قاضی کا ریلوجس معاملہ والا کیس تھا نا تو اس میں قاضی نے خود کیوریٹیو ریویو کر دیا نا تو اب اسی کو دلیل کے طور پر پی ٹی آئی نے استعمال کر کے سپریم کورٹ کے آگے رکھ دیا یہ نا نا کل کو کوئی جا جگہ ہے کہ جی دوسری مرتبہ ریویو کیوں کر رہے ہیں کیوریٹیو ریویو ہے یہ بسکلی درخواست بکا گیا ہے کہ کیوریٹیو نظر ثانی کا مقصد ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے انٹرپارٹی الیکشن کیس کی تیاری کے لیے لیگل ٹیم کے پاس وقت کم تھا اور انٹرپارٹی کیس میں جلدبازی اور بغیر تیاری کے ہم نے دلائی دیئے تو اب ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو ہمیں پھر اس کیس کو فیکس کر دیا جائے اس ایک موو نے رہا ہم بار کر دیا کہ اب یہ کیس آئینی عدالت کے سامنے جائے گا یا پھر اسی بینچ کے سامنے کیونکہ بینچ یہ ہوتا ہے کہ اگر اپیل آئے اور جو بینچ تھا انیشل اس میں سے کوئی ایک جج جیسے چیف جسٹرس چلا گیا تو پھر اس کی جگہ پہ جو جج ہے اس وقت سپریم کورٹ میں یا سینیورٹی میں یا پھر سینیور موس جو اس وقت بچا ہو اس بینچ میں نہ ہو وہ اس طرح سی اوپر آ جاتے ہیں تو وہ بینچ کمپلیٹ کیا جاتا ہے تو کیا یہ نومل سپریم کورٹ میں کیس سنا جاتا ہے یا ہی نہیں بینچ کے آگے یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسا نہلے پہ دیلہ مارا ہے کہ اس سے ایک عدالتی بہران جس نے سر اٹھا نہیں اٹھا ہے آج نہیں ٹوگل لیکن یہ اب بہت جلد سر اٹھائے گا اور یہ سر اٹھائے گا اور یہ سر اٹھائے گا میں بل نہیں کہہ سکتا اللہ بہتر جانتا ہے مستقبل لیکن یہ سر اٹھائے گا بلے کا سیمبل چھنے کی جو درخواست قاضی فائز عیسیٰ کو دی تھی وہ واپس لی تھی اس وقت اور اب آپ نے دیکھا کہ وہ درخواست دوبارہ دائر کر دی گئی ہے واپس اس وقت اس لیے لی گئی تھی کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ طریقے انصاف پر جاتے جاتے ان کے خلاف اس درخواست کا فیصلہ سنانا چاہتا تھا مگر طریقے انصاف نے بڑی گیم کھیل کر اس وقت وہ درخواست واپس لے لی تھی جو کہ اب دوبارہ سے درخواست دائر کر دی گئی ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اس آئینی بینچ کے سامنے جب یہ طریقے انصاف کا سیمبل چھننے والا کیس جائے گا تو یہ طریقے انصاف کے حق میں فیصلہ آئے گا یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ